ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ٹیک گیجٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ آپ نے نہ تو دیکھے ہوں گے اور نہ ہی سنے ہوں گے آج ہم ایک سے بڑھ کے ایک ٹیک گیجٹس آپ کے لیے لے کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے ویڈا سے ہم جو وائرس ہے اس کے جنڈر سے تو بچ چکے ہیں لیکن پھر بھی دوستو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیز کمی محسوس ہوتی ہے ہم سٹیریو آڈیو کا مزا نہیں لے پاتے کیونکہ دوستو سٹیریو ساؤنڈ کا جو ہے وہ اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور اسی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں منی ایس سپیکرز ان سپیکرز کو دوستو آپ لوتو کی مدد سے کنیکٹ کرنے کے بعد کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں دوستو ان سپیکرز کی بیک پہ جو لگا میگنٹ ہے وہ کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کو کسی بھی لوہے کی سرفیس یا پھر میٹل کی جیس کی اوپر لگانے کے لیے اور یہ میٹل کی اوپر کافی اچھے سے چپکتا ہے اس کو کیری کرنے کے لیے دوستو یہاں پر آپ کو کچھ میٹیلک سٹیکر بھی ملتے ہیں جنگو کہ آپ اپنے پاؤچ کے ساتھ اپنے ہینڈ بیک کے ساتھ اپنے شلڈر کے ساتھ کہیں پر بھی اس کو چپکا کر سٹیریو ساؤنڈ کا مزا لے سکتے ہیں اور ان سٹیکرز کی مدد سے دوستو آپ اس کو اس جگہ پر بھی چپکا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو میٹل کی چیزیں نہیں ملتی یعنی کہ کچن کے اندر اپنے لیوینگ روم کے اندر اپنے ڈرائنگ روم کے اندر اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر میٹل نہیں ہوتا آپ اس کو وہاں پر بھی ماؤنٹ کر سکتے ہیں ان سپیکرز کے پیر کو دوستو آپ چاس منٹ میں جو ہے وہ فول چارج کر سکتے ہیں اور جب ایک بار فول چارج کیا ہوا جو پیر ہے یہ آٹھ گھنٹے تک آپ کو پلے بیک دے سکتا ہے لیٹرلی دوستو اس کو آپ جہاں پر بھی چاہیں وہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ کیبلز اور باقی ساؤنڈ سسٹم کو جو ہے وہ بائے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے نیکسٹ ایک گیجٹ دوستو ہمارے پاس ہے دی جی آئی ایکشن ٹو تو دوستو دی جی آئی ایکشن ٹو بارہ میگا کسل کا مگنیٹک ورسٹائل ایکشن کیمرہ ہے یہ مینی کیمرہ دوستو پورٹیبل کیمرہ ہے جس کو آپ بہت سارے شورٹس لینے کے لیے کیری کر سکتے ہیں اور یہ مینی کیمرہ دوستو اپ ٹو فور کے ریکارڈنگ 120 فریم پر سیگنڈز کے اوپر ور کرتا ہے اس کیمرے میں دوستو اے آئی ایڈیٹر بھی ہے جو کہ آپ کے مائنٹ کٹس کو خود ہی منیج کرتا ہے اس کے اندر دوستو ہوریزون سٹیڈی ہے جو کہ کیمرہ جب شیک کرتا ہے تو اس افیکٹ کو بھی یہ کافی کم کرنے والا ہے دوستو اس کا جو میگنیٹک کیوب دیزائن ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے جس کی مدد سے آپ اس کو کہیں پر بھی اٹیچ کرنے کے بعد جو 4K شورٹس ہیں وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 100% پورٹیبل اور فیئر ایبل بھی ہے تو یہ جو منی کیمرہ ہے دوستو اس کا جو لنز ہے وہ 150 کے انگل کو ایک بار میں کیپچر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیمرہ ہے یہ 3 منٹ تک 4K ریزولیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ 5 منٹ تک جو ہے وہ فول اچڈی ریکارڈنگ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے ویڈیو شوٹنگ اور دوستو اینگل اگر کتنا بھی رف بھی ہو تو یہ آپ کو بہت اچھی فوٹیج دینے والا ہے اس کی کیپچر کی ہوئی فلم کو دیکھنے کے بعد دوستو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مووی کی پروڈکشن ہے اور ہاں دوستو یہ 10 میٹر وٹرپروو بھی ہے نیکسٹ کول گیجر دوستو ہمارے پاس ہے ہنڈ 3.0 The Smallest Multi-Function Flashlight ہنڈ 3.0 کو دوستو ہماری لائف کو اسے ہم ملٹی پرپس کام لے سکتے ہیں دوستو اس کی ایک طرح جو ہے وہ منی پری بار ہے جس کی مدد سے آپ اس کو کہیں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں کہیں بھی ہک کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اس کی جو پاورفل لائٹ ہے اسے دوستو پریمیم کوالٹی ٹائٹینیم سے بنایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ پریمیم کول لگتا ہے اور ڈیزائن میں دوستو یہ لائٹ جو ہے وہ کسی بلٹ سے کم نہیں لگتی اور بہت پریمیم فیل دیتی ہے اس لائٹ کو دوستو کیری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو تو یہ آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کا ڈیزائن دوستو اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو کیرنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں زپر یا پھر کسی بیک کے ساتھ بھی اس کو ہک کر سکتے ہیں تو اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی فلیش لائٹ کے بارے میں اس چھوٹی سی ہنٹ 3.0 کے اندر ہمیں 3 لائٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں یہاں پر ہمارے پاس وائٹ کلر کی جو سیمپل لائٹ ہے وہ اویلیبل ہے اس کے بعد یہاں پر یووی ہے جو کہ ہیڈن ورٹس کو دیکھنے کے کام آتا ہے اس کے لائبہ دوستو یہاں پر ہمیں ریڈ کلر کی لائٹ ملتی ہے جس کو ہم رات کا ٹائم پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لائٹ دوستو 100% جو ہے وہ وائٹ پروف ہے جس کو آپ پانی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے دوسرے انڈ پر دوستو مینی پری بار بھی ہے اور اسے ہم ملٹی پرپس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ لیڈ اوپنرز سکروڈ رائیور کے طور پر باکس اوپنر کے طور پر بیگ اوپنر سکرائچنگ اور بہت سے دوسرے کام میں اس کو لائے جا سکتا ہے یہ چھوٹی سی لائٹ دوستو مجھے تو کافی یوزفل لگی ہے آپ کو یہ کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو نیکسٹ گیجٹ دوستو ہمارے پاس یہاں پر ہے سنیپ آرڈز دوستو اگر آپ کے پاس آئی فون ٹویلو ہے تو یہ گیجٹ آپ کے کافی زیادہ کام آنے والا ہے دوستو یہ ورڈز فرسٹ اون دہ آئی فون کیری ٹی ڈی 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 ایئر بڈز ہیں جس کے ساتھ میک سے بھی آتا ہے انہی ائر بڈز کو دوستو آپ اپنے فون کے ساتھ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں آپ کو الگ سے ان کو سنبھالنے کی ضرور نہیں پڑتی یہ میکنیٹیکلی سنیپ آن ڈ آف کے فیچر کے ساتھ میں آتے ہیں اس میں جو کوالکوم ہے اس کی چپ لگی ہوئی ہے تیٹی پورٹی بلو توتھ فائی پائینٹ ٹو اور وائر لیس ٹائپ سی چارجنگ کیس کے ساتھ میں آتا ہے ان ایئر برڈز میں دوستو ٹچ کنٹرول دیا گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی بیٹری ٹائمنگ کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ 45 آرز تک آپ کو بیٹری ٹائمنگ دے سکتی ہے اور یہ بیٹری ٹائمنگ دوستو جو کمپنی ہے وہ کلیم کرتی ہے ان ایئر برڈز کو لینے کے لیے دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئی فون 12 ہو لیکن ہاں آپ کے پاس وہ فون ہونا چاہیے جو کہ وائر لیچ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہو دوسری ایئر برڈز میں دوستو ہمیں جو ہے وہ کئی بار بلو تیوٹ کنیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس ایئر برڈز میں دوستو اس پروپلم کو جو ہے وہ سوالٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو ایک اچھا کنیکشن بلو تیوٹ کوالٹی کے ساتھ میں ملتا ہے اور اسے آپ کسی بھی مٹالک بیک والے فون کے ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں اس کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ بھی دوستو بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہے نیچٹ گیجٹ دوستو ہمارے پاس ہے لیبرا بیلنس لیمپ یہ لیمپ دوستو بہت ہی کول ڈیزائن کے ساتھ میں آتا ہے جس کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمپ بلب ہیں اور سینٹر میں ایک پینسل ہے جو کہ اس کو سٹیبل کرنے میں ہولڈ کرنے میں مدد دیتی ہے اب اس لیمپ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ کس سرفیس کی اوپر جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے یہ بیلنس لیمپ ہے اور اس کو آپ کسی بھی سرفیس کی اوپر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ دوستو ایک ایسا لیمپ ہے جو کہ آپ کو ایک لیمپ کا کام بھی دیتا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ آپ کو شوپیس کا کام بھی دیتا ہے جس کو آپ اپنے سٹیڈی ٹیبل کی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے سیٹ اپ ٹیبل کی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کول لگتا ہے دیکھنے میں اس کو روٹیٹ کرنے پر بھی دوستو یہ اپنا بیلنس بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سٹیبل رکھتا ہے دوستو یہ ایک ایسا لیمپ ہے جس کے ساتھ آپ کو کسی بھی سٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں جب یہ ہم بائے کرتے ہیں تب ہمیں ایک سٹینڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اوپر ہم اس کو رکھ کے اپنے کسی بھی ٹیبل یا کسی بھی پلیس کو پر اس کو رکھ سکتے ہیں اس کا جو سٹینڈ ہے دوستو اسی کے ساتھ میں یہ چارج ہوگا اس کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں نہ تو اس کا انسٹال کرنے کا کئی مسئلہ ہے اور یہ بڑا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے ویڈیو پسند آرین کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کرائیٹ کو شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمترائی کا اظہار ضرور کریں موسیقی